احمد اللہ وآلہ وسلم ایک وہ شخصیت کہ جس کا نکتہ نظر بلند ہو جس کی سوچ بڑی ہو اور بڑی کوشش کے لیے وہ ہمیشہ اپنی زندگی گزارے اور ایک وہ شخصیت کہ جس کی صرف اپنی سیلف سینٹرڈ قسم کی شخصیت ہو اور صرف اپنی ذات کی حوالے سے وہ سوچے اسی طرح کی بات کہ ایک انہوں نے اپنے اس ان چند اشار میں کی جو ہم بڑا معروف شیر ہم پہلے وہ سنا ہوگا کہ اندازے بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات یا وسط افلا مرشد اقبال یہ کہتے ہیں کہ یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا تمہارا وین ایسا ہے کہ تم افق کی بلندیوں کو چھونے کی خواہش اور کوشش رکھتے ہو یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات یا ٹھیک ہے خسو خاشاک کی طرح اپنی دنیا میں گم ہو جاؤ وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست وہ ایسے لوگوں کا مذہب ہے ایسے لوگوں کا راستہ ہے کہ جو خود کو بھی پہچان گے اور اللہ کو بھی پہچان گے اور یہ مذہب ملہ و جمادات و نباتات یہ مذہب خسو خاشاک کا ہے کیڑے مکوڑوں کا مذہب ہے جو اپنی ایک دن کے اندر قید ہو جاتے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے جب بجٹ اور اس کے سٹڈیز ہوا رہا کچھ کی اور اور بھی کچھ بائلم حضرات سے مل کے تو کچھ سیشنز مختلف جگہوں پہ ہم نے کیے اویرنیس کے لیے تو شاکر بھئی اور تیمور بھئی کیا تھا کہ یہ ہم یہاں پہ بھی کر رہے ہیں جو کہ ہم یہاں موجود ہیں تو بس اس کے ان کے حکم پہ جو کچھ تھوڑا سیکھا اور جو کچھ سٹڈی کیا وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا یہ بات جو پہلی میں نے کی وہ اس لیے کی کہ ہم ایسے ہر فرد پاکستانی ہے اور مسلمان ہے تو اپنی ذات سے نکل کر پاکستان کے لیے اور امت کے لیے سوچ رکھنی چاہیے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ پاکستان کا موجودہ بجٹ کتنا ہے عربوں میں کتنے عربوں میں تو یہاں سے دیکھ کے تو آپ نہیں بتا رہے نا مطلب یہاں پہ پچانوے خرب روپے پاکستان کا دوہدار بائیس تھی اس کا بجٹ پروپوز ہوا پچانوے خرب کی بجٹ کا مطلب بلکل ایسی ہے جیسے آپ کے پروجٹ کا بجٹ ہوتا ہے یعنی ہم ایک سال میں پچانوے خرب خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پچانوے خرب کن کن مددات میں کن کن کیٹیگریز میں خرچ ہونے کا پلان ہے ہمارا یہ جو پچانوے خرب ہے یہ اس کی کیٹیگریز جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ پچانوے خرب یہ جو پاکستان خرچ کرے گا اس میں سے ہمارے اوپر کتنا خرچ ہونا ہے دوسرے کے اوپر کتنا خرچ ہونا ہے کس کیٹیگری میں کون سا جانا ہے اس کو ذرا اس تصویر کو اس پائی چارٹ کو آپ غور سے ذرا دیکھئے سب سے بڑا کلر کون سا ہے بلو اور بلو کیا چیز ہے سود کی ادائیگی اور یہ پرسنٹیج بنتا ہے فورٹی وان پرسنٹ اور انتالیس سو پچاس ارو روپے یعنی کہ انتالیس خرب روپے پچانوے خرب میں سے انتالیس خرب روپے پاکستان سود کی ادائیگی میں دے گا یہ تو یہاں سے تو سیدھی بات یہ بھی سامنے آگی دوسرا بڑا کلر کون سا ہے میں نے ایسا نہیں ہے کہ مطلب میں نے جان کے اس کو ریڈ کیا ہے ڈیفینس کا بجٹ سولہ فیصد پندرہ خرب روپے ہم ڈیفینس میں لگائیں گے یہاں دیکھیں اور چلیں سو کٹیگریز دیکھ رہتے ہیں اس کے بعد کون سا بڑا کلر ہے تھرٹین پرسنٹ اور یہ کیا چیز ہے ٹرانسفرز ٹو پروبینسیز صرف ایک سٹڈی کر لیتے ہیں اس کے بعد ایٹ پرسنٹ کیا چیز ہے فیڈرل پبلک سرویس پبلک سرویس ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ اور یلو کلر سبسیڈیز اور سکس پرسنٹ جو ہے یہ پتہ نہیں کون سا کلر ہے یہ والا کیا ہے جی سو سیمپلی سپیکنگ پانچ سو پچاس ارب روپے ہم رننگ اف سیول گورنمنٹ میں دیں گے رننگ اف سیول گورنمنٹ کا مطلب جو آپ کی کی کیبینٹ ہے پورے کی پوری فیڈرل کیبینٹ اس کی جو منسٹریز ہیں ان کا سارا خرچہ جو پانچ سو پچاس ارب روپے ہوتا ہے اور ڈیفینس پر اوپر پندرہ خرب روپے یہ پندرہ سو تیس ارب روپے بنتے ہیں اور بارہ خرب روپے ہمارے جو ہیں وہ گرانٹس اور ٹرانسپورٹ روپوینسز ہیں اگر بات کریں تو سب سے زیادہ یعنی جس جگہ پہ ہمارا پیسہ کلیکٹیولی جا رہا ہے وہ سود ہے وہ سود ہے اس میں کہیں کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے معیشت کے مسائل کیا ہیں آپ ایک سال کا بجٹ اس میں سے اکتالیس پیسہ جسود کی مد میں دیں گے تو وہ کسی نے کہا تھا کہ دل کی دنیا کو جو برباد کیا کرتا ہے اسی بے درد کو دل یاد کیا کرتا ہے جب کوئی ظلم وہ ایجاد کیا کرتا ہے سب سے پہلے وہ مجھے یاد کیا کرتا ہے کچھ عجب لطف سے بیداغ کیا کرتا ہے بالوں پر نوچ کے آزاد کیا کرتا ہے ہم جب کرزہ لیتے ہیں تو دراصل ہمارے بالوں پر نوچ لیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس سے تم آزاد ہوگی تمہارے حالات ٹھیک ہوں گے اس ایک ہی نظر میں آپ یہ فوراں سے جان سکتے ہیں کہ سود نے ہماری معیشت کو کھانا شروع کیا جو آپ سنتے تھے اس کی اصل تصویر ایک سال کی یہ آپ کے سامنے ہے چلیں دوسرا بڑا مسئلہ کون سا ہے مطلب میں اس کو مسئلہ نہیں کہہ رہا ہے لیکن زیادہ بڑا شانس بھائی مطلب ہے سمجھے نا جی یوں تو خیر بدنام تو پہلے بھی بہت تھے لیکن تجھ سے ملنا تھا کہ پر لگ گئے رسوائی کو ہم ڈیفنس کے انکار نہیں کر سکتے پاکستان ڈیفنس سٹیٹ ہے لیکن پندرہ سو تئیس ارب کے خراجات کی تفصیل تو ہونی چاہیے کہ پندرہ خروج روپے آپ کہاں خراج کرتے ہیں ان میں بھی کہیں اندر جا کے تو نون ڈیویلپنٹ ایکسپنڈیچر ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گاڑیاں اور ان کا پروٹرکول اور ان کی رہائشیں اور ان کے بینیفٹس اس کو بھی دیکھنا چاہیے پاکستان کے ہم محبت میں یہ بات کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی تحقیق ہونے چاہیے اس پر بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو کسیتا کنٹرول کیا جا سکتا ہے میں میں اس گرین کلر پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ کا پچانوے خرب روپے جو فیڈل گورنمنٹ کے اخراجات ہیں اس میں سے بارہ خرب روپے فیڈل گورنمنٹ صوبوں کو دے دیتی ہے صوبے کیا کرتے ہیں صوبائی حکومتیں ہیں ان کی ریننگ کا ایک پورا سسٹم ہے جیسے صوبائی دار الحکومت ہیں ان کے اپنے اپنے صوبائی کیا وزارت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وزریالہ ہوتا ہے پھر اس کی آگے کابینہ ہوتی ہے ان کے محکمے ہوتے ہیں سارے کے سارے یہ بارہ خرب روپے آپ ان کو دے دیتے ہیں پچانوے خرب ہم خرش تو کریں گے یہ آئے گا کہاں سے آئیے دیکھتے ہیں جی تو آپ کے سامنے کوئی چار تین دو پانچ پانچ پائی چارٹس کے پارٹس ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ سب سے بڑا پارٹ کونسا ہے ٹوینٹی سکس پرسنٹ ریڈ کلر اور یہ کونسا ہے انڈائریک ٹیکس یہ انڈائریک ٹیکس کیا ہوتا ہے ہم چھبیس فیصد اس سے ارن کرتے ہیں چوالیس خرب روپیہ فور پوائنٹ فور ٹریلین روپیز ہم یہاں لیں گے مجھے بتائیے انڈائریک ٹیکس کیا ہوتا ہے پہلی بات آپ سب دیتے ہیں ہم سب دیتے ہیں مطلب جو شادی شدہ حضرات ہیں سرف تو خریدتے ہوں گے نا آپ کہتا ہم بھی لے لیتے ہوتے ہیں تو جس جو بھی سیلز ٹیکس سب سے بڑی اس کی آسان اگزامپل سیلز ٹیکس ہے یہ جو انڈائریک ٹیکس ہے یہ ظلم ظالمانہ نظام کا بہت بڑا آلائکار ہے کہ آپ نے دیکھئے ہم سیلری لیتے ہیں تو ٹیکس کٹ جاتا ہے اس سیلری کو جب خرچ کرتے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس کرتا ہے اسے بھی ٹیکس لگتا ہے تو انڈائریک ٹیکس اصل میں کیا ہوتا ہے آمدن پہ نہ لگاو خرچ پہ لگا دو جو خرچ کر رہا ہے بچارہ اس پہ بھی ٹیکس لگا دو پہلی بات یہ کہ بڑا ظالمانہ قسم کا نظام ہے انڈائریک ٹیکس جو ہے وہ مسئلے کا حل کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور یہ ہے کتنا ٹوئنٹی سکس پرسنٹ لیکن ٹوئنٹی سکس پرسنٹ تو پچانوے خرب کا ہے نا ٹوٹل کلیکشن کتنی ہوتی ہے ٹیکس کی یہ نہیں یہ ڈائریک ٹیکس ہے جو آمدن کے اوپر لگتے ہیں یا بزنسز کے اوپر لگتے ہیں پندرہ چوالیس خرب اور پچیس خرب کتنا ہوتا ہے ستر خرب ستر کہہ لیتا ہوں ستر کا چوالیس خرب تقریباً پینسٹھ فیصد بنتا ہے یعنی جتنا ریوینیو کلیکشن غور سے سنیے گا ایف بی آر جتنے پیسے کٹھے کرتا ہے اس کا چھاسٹھ فیصد وہ انڈائریک ٹیکس لیتا ہے یعنی ایفرٹ اس کو نہیں کرنی پڑتی غور کر رہے ہیں آپ ایف بی آر کا بوجھ کتنا زیادہ ہے اور پینسٹھ فیصد بجٹ وہ ایسا کلیکٹ کرتا ہے جس پہ اس کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اس کے بعد آپ جو پروکیورمنٹ کے لوگ ہیں وہ اور پروگرام کے لوگ بھی سمجھتا ہوں کہ ویدھولڈنگ ٹیکس ایک چیز ہے ویدھولڈنگ ٹیکس پہ بھی ایف بی آر کو محنت نہیں کرنی پڑتی وہ اب اس میں شامل ہے یعنی محنت کیوں نہیں کرنی پڑتی کیونکہ ایجنٹ ہم ہیں یہ پروکیورمنٹ والے ہمیں کہتے ہیں کہ ٹیکس کا کیا کرنا ہے انہوں نے کئی پمپ لگائے کسی کو دس کروڑ کا پروجیکٹ دیا ہم اس کو دس کروڑ دیتے ہی نہیں اس کے عامدر بنے گی تو ٹیکس لگے گا ہم کہتے ہیں تم نے ٹیکس ایف بی آر کو دینا ہے ہم تمہارا کارٹ کے جمع گرا دیتے ہیں اس پہ بھی ایف بی آر کی ایفرٹ کچھ نہیں لگتی تو ایک اندازے کے مطابق جو کہ تھوڑا پلس مائنس پائی پرسنٹ ہو سکتا ہے پچاسی فیصد ریونیو ایف بی آر کا جو اکٹھا ہوتا ہے بغیر ایفرٹ کے ہوتا ہے اور ابھی پچھلے دنوں کلم چھوڑ ہرطال کی ہوئی تھی ایف بی آر کے لوگوں نے کہ ہمیں الانسز دیے جائیں ایسی ہے جی چھوڑ سب میں نے ہم نے ایک کیس کے وجہ سے پتا کیا تو پاتا چلے جو انہیں چھوڑا ہوا ہے کہ ہمیں الانسز دیے جائیں اور ان کی ایفرٹ سے جو ٹوٹل کلیکشن ہوتی ہے فیڈل گورنمنٹ کو ٹیکس یہ جو ہے یہ فیڈل گورنمنٹ لیتی ہے وہ پچاسی فیصد ان کی ایفرٹ کے بغیر آ رہے تو ان کی ایفرٹ کو چیک کرنا چاہیے کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو تو یہاں سے میں آپ کو جیسے جیسے بجٹ کی تفصیلات بتا رہا ہوں کچھ ایشیوز بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ اگر ان کو نوٹ کریں کہ یہ ایشیوز ہیں کہ جو ہماری ایکانومی کے اندر چل رہے ہیں ابھی بات ختم نہیں ہوئی ٹوانٹی ٹو پرسنٹ کیا چیز ہے ہم نے کہا تھا کہ پچانوے خرب خرش کرنا ہے آئے گا کہاں سے یہ دونوں تو ٹیکس سے آ جائیں گے یہ کس چیز سے آئے گا بورنز کیا ہوتا ہے کرزہ ہم نے کہا ہم نے کہا تیمبر بھر یوں کر رہا ہے اسے بالکل ایسے ہی ہے ہم نے کہا پچانوے خرب خرش کریں گے اس میں سے ایک تالیس پیسل سود تھا وہ دیں گے اور کیسے پیسے لے کے دیں گے کرزہ لے کے دیں گے ہم سنتیس خرب پچانوے خرب کو پورا کرنے کے لئے کرزہ لیں گے تو یہاں سے یہ بھی بات آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ادھر بھی وہی حال ہے اور ادھر بھی وہی حال ہے یعنی یہ ہماری حرکات ہیں ہماری سے مراد کیا ہے جتنی گورنمنٹ سائنس آپ کی پریارٹی ایسی دی یعنی میں آپ کو بالکل میں ان دوستوں کو بتا رہا تھا جب یہ پوسٹ بجٹ سیمینار ہوا اس میں ہم تھے 45 منٹس کی مفتہ اسماعیل صاحب کی گفتگو تھی 45 منٹس میں اس کا کرکس یہ تھا کہ ہم کسی طرح کچھ ایسا کریں کہ آئیے میں پیسے دے دیں تو 37 خرب ہم کرزہ لیں گے اور معیشہ چلائیں گے اور 37 خرب میں سے اگر آپ نے پہلے غور کیا ہو تو ہم نے سود کتنا دینا ہے 49 خرب اس کا مطلب وہ سارے کا سارا کرزہ جو ہم لیں گے وہ کدھر جائے گا سود کیمت میں اب آپ کو یہ بات کہیں آپ نے سنی ہوگی کوئی بڑا تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یار پاکستان کرزہ لے کے صرف سود دے رہا ابھی پرنسپل ریپیئیمنٹ کی بات میں نے نہیں کی کی ہے کہیں نہیں کی ابھی وہ ہے ہی نہیں اس کی کہانی نہیں ابھی میں کر رہا کیونکہ 2022 میں پاکستان نے پرنسپل ریپیئیمنٹ کیلئے ان سے ٹائم لے لیا ہے کہ ہم آگے ریپیئیمنٹ کریں گے تو اس بجٹ میں آپ کو کئی نظر نہیں آئے گی وہ ہم 37 خرب روپیہ لیں گے اور 49 خرب سود کی مطلب میں دیں گے اور یہ لون ہے اس کے اوپر الگ انٹرسٹ ہوگا تو یہاں ہم وہ کسی نے کہا تھا کہ لڑ سکو دنیا سے جذبو میں وہ شدت چاہیے عشق کرنے کے لیے اتنی تو حمد چاہیے دیکھ لو میں نے چھپا لی دیکھ کر سگرٹ تمہیں اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس پر یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے ہماری حرکتیں ایسی ہیں اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے برکت ختم ہو گئی ہے آپ کو میں ایک پکچر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر فرد کو ہر پاکستانی کو اپنی پوزیشن سمجھنے چاہیے کہ ہماری پوزیشن ہے کیا ایز ای نیشن ایز ای نیشن ہماری پوزیشن کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو کرزہ ہے ٹوٹل و بہتر فیصد ہے جی ڈی پی کا اب یہ ترم نالوجز ہیں آپ پرشان نہ ہوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں پورے پاکستان کے اندر چھاسٹھ ہزار نو سو پچاس عرب روپیہ یا چھاسٹر کھرب روپیہ چھاسٹر کھرب روپیہ کی پروڈکشن ہوتی ہے سافسیز ہوتی ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے چھاسٹر کھڑ قرق اور پاکستان کے اوپر سارا کرزہ چار سو اٹھتر کھرب روپیہ ہے جو پاکستان نے کرزہ لیا ہوگا ہے اسے جڈی پی کہتے ہیں کہ یہ چھاسٹر کھرب روپیہ پاکستان میں بنتا ہے میں اور آپ تنخواہیں لیتے ہیں ہیں لوگ کوئی کاروبار کرتے ہیں کوئی ریڈی والا ہے کوئی بزنس میں جو بھی جنریٹ کرتا ہے جو پیسہ آپ کہہ لیں وہ 67 خرب روپے ہوتا ہے ہمارا آج کرزہ جو ہے 478 خرب روپے ہے یعنی اس کا 72 پرسنٹ پاکستان جتنا کچھ کرتا ہے اس کا 22 فیصد اس نے کرزہ لیا ہے اس کا مطلب جو کچھ کر رہے ہو نا وہ اس میں سے 22 فیصد اٹھا کے اگر دے دو تب جا کے تمہارا کرزہ ماف ہوگا سری لنکا کا یہ جو 22 فیصد والی فگر ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہو گئی اور جب ہنڈر پرسنٹ ہو گئی تو اب وہاں یہ پوزیشن ہے کہ سری لنکا کو کوئی بھی کوئی چیز ٹرانزکشن کی انٹرنیشنل نہیں ہو سکتی پیٹرول دو دن ملتا ہے باقی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے چون کے مسائلیں بینکر اپسی ان کی ہو گئی تو بتر فیصد سے سو فیصد میں جانا کوئی زیادہ فاصلہ نہیں رہا اور ریسنٹ گورنمنٹ جو تھی اس نے جتنا لون لیا پھر ٹی آئی کی گورنمنٹ تھا جس پہ شوکر ترین صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ان نے کہا کہ یہ ایٹی پرسنٹ نہیں سیونٹی سکس پرسنٹ ہے اور یہ بات مفتا اسمائل صاحب نے اپنی تقریر میں کہی اور وہ خوب ہاں سے پھر خود بھی اور ہم سارے بھی ہاں سے تو کہنا کیا چاہتا ہوں کہ جو آیا نا اس کا سلوشن اس کے پاس صرف ایک تھا وہ کیا تھا کرز میں نے ایک اکانومیسٹ ہے ان سے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہے انہوں نے کہا ایکنومکس is whom ایکنومکس آپ کے گھر کا خرچ ہے ڈیڑھ سو آمدن ہے سو روپے تو آپ کیا کریں گے یا سو کو ڈیڑھ سو کریں گے یا ڈیڑھ سو کو سو کریں مطلب کیا اس میں راکٹ سائنس ہے آپ نے پچانے کے خرب خرچ رکھا ہی کیوں اگر پیسے نہیں ہیں اور رکھ لیا ہے تو پیسے پچانے کے خرب کرو کرزہ کیوں لیتے ہو مسئلہ کیا ہے ایک مسئلہ گنواتا جاؤں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے حکومت کرنی ہے ڈیڑھ سال میں نے حکومت کرنی ہے تین سال تو میں پلاننگ بھی اسی طرح کی کرتا ہوں کسی طرح ابھی پیسے آ جائیں کسی طرح ابھی پیسے آ جائیں یہ ہمیری پوزیشن ہے پیپل ڈو نوٹ ٹرس گورنمنٹس یہ ہمیں اندازہ ہے ہم ووٹ سپورٹ نعرے سب کچھ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ٹرسٹ نہیں کرتے مطلب میری گورنمنٹ مجھے اگر کہے کہ تم تمہاری جو گاڑی ہے تم اس کو نہ چلاو یار دو مہینے نہیں چلاو اور تم یہ والا کام کرو یا اپنا حصہ اپنی آمدن میں سے یہ حصہ مجھے دو تو مجھے ٹرسٹ نہیں ہے گورنمنٹ پہ اور میں یہ کروں گا یہ ہمارا پرابلم ہے گورنمنٹ is یہ پوائنٹ نمبر تھری دیکھئے کیا لکھا ہے گورنمنٹ is boring more and more جیسے ہم نے کہا کہ یہ بالو پر نوج کی آزاد کرنے والی بات ہے آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے اور دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کرزے کے اوپر ترقی کی ہو سیلف سفیشنسی جب تک نہیں ہوتی ترقی کوئی نہیں کر سکتا we as a nation are drowning ہمیں یہ position پہلے سمجھنی چاہیے تاکہ یعنی مرض کا تو پتا ہو پکڑی جو نبز میری تو ایک لمحہ سوچ کر کاغذ لیا اور رشق کا بیمار لکھ دیا قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب پر نسخے میں جس نے یار کا دیدار لکھ دیا بیماری کا کچھ تو لکھو یار حل تو بتاؤ کرزے کے علاوہ بھی کوئی حل ہے کہ ساری حکومتیں ادھر ہی جاتی ہیں ناک کرتے ہیں آئیے میک کے دروازے کو یہاں رکے میں آپ سے بولوں اگر آپ بتائیں کوئی چھے چیلنج مجھے آپ بتائیے جو پاکستان کی معیشت کو ہیں ابھی کی سٹڈی میں جو ابھی ہم پندرہ بیس منٹ نے کی جی نمبر ون تین مجھے بتائیں کرزہ کرزہ اور پھر کرزہ اور جی ڈی پی کام ہے جی ڈی پی کام ہے ٹیکس کلیکشن کام ہے ٹھیک ہے اور کرپشن ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں فوج مسئلہ کس نے بولا یعنی یعنی جو دوز ان پارس دی آر نوٹ کیپیبل یا ان کی آؤٹ آس ڈی باکس تینکنگ نہیں یا پرسنل انٹرسٹس ہیں جو بھی اس کا ٹھیک ہے جی چلیں دیکھتے ہیں سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ ہماری اکانومی پورے کی پوری جو وہ ڈیٹ بیسٹ اکانومی ہے کرزہ لے کے چل رہی ہے یہ چیلنج ہے سلوشنز چلیں اس پر بات کریں چیلنج یہ ہے اور سودھ دیکھئے سودھ کے معاملے کے اوپر میں آپ سے یہ گزارش کروں یعنی figuratively speaking یہ proven ہے کہ اکانومیز نہیں چلتی یہ تو ہم اس حساب سے کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت نے مجھور آپ کو کہا کہ یا ایوالذین آمن اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا انکنتم مؤمنین فایل لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولی وینتبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سودھ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے ابھی بھی توبہ کرلو اور سودھ چھوڑ دو اصل سرمایہ لینے کہ تم حق دار ہو نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے اب مجھے بتائیں کہ یہ ہے وہ سائنس جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سودھ کو حرام قرار دیا حرام نہیں قرار دیا خالی اس پہ جتنے سخت احادیث ہیں بیان نہیں کر سکتا میں اور اللہ اور اس کے رسول کے یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے اسلام کے نام پر بننے والا ملک یہ سمجھے کہ ہم ترقی کریں گی ہو سکتا ہے شاکر بھائی نے ذکر کیا سٹیڈ بینک یو بی ایل ایچ بی ایل ایم سی بی یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سودھ کے بغیر ہم نہیں چل سکتے اور اگر اسلام کے حوالے سے یا پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے لوگ محبت رکھتے ہیں خلوص رکھتے ہونا تو ابھی اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو یہ کبھی نہ ہوتا جو آج گئے ہیں اب پھر ہم اسے ڈگر پہ جا رہے ہیں تو پھر حالات کی بہتری کے لیے ہمارے پاس چانسز پھر کم ہوں گے کم ہوتے چلے جائیں گے سیونٹی ٹو پرسنٹ پہ ہم ہیں یہ سیونٹی فور اور سیونٹی سکس اور ایٹی ہوگا نہ جیڈی پی بڑے گی کیونکہ وہ تو میں آگے بتاؤں گا وہ تو بڑے گی نہیں لوکل لوگ پیسے لگانا یہ کم کر دیں گے تو ہم اس طرف جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ منطقی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول سے ایک مومن اگر جنگ کرے گا تو اس کی نہ دنیا سے ہی بنے گی نہ آخرت سے ہی بنے گی نہ خدای بلا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے جی انڈیریکٹ ٹیکسیز آر سکسٹی فائی پرسنٹ اف ٹوٹل ایف بی آر کلیکشنز ایف بی آر کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کیا ایشوز ہیں یعنی ایف بی آر بغیر محنت کے 65 فیصد اور ایک انداز ایک مطابق 84 فیصد تو لے رہے ہیں تو ایف بی آر کیا کرتا ہے ایف بی آر کی انپوٹ کیا ہے ایف بی آر کا محکمہ بہت اچھی تنخواہیں بہت اچھی فیسلیٹیز بہت اچھا انفرسٹرکٹر ان کے پاس ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ جس کو نچوڑنا ہے بس اسی کو نچوڑ رہے ہیں انڈیریکٹ ٹیکس کے ذریعے جس سے نہ بندہ بچ سکتا ہے نہ اس کو چھوڑ سکتا ہے تیسرا بڑا مسئلہ یہ کیا بات ہے what is this yes یعنی آپ اگزامپل نے مسال کے طور پہ ربانی بھائی مسال کے طور پہ ربانی بھائی کی تین ارب کی پروپرٹی ہو نہیں 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 ابھی آپ نے پوری بات نہیں سنی میں نے کہا تین ارب روپے divided by تین ارب روپے اتنی آپ کی اگر پروپرٹی ہو اور ایک سال کی ان کی آمدن جو ہے وہ ہو دس ہزار روپے تو پاکستان کے قوانین کے مطابق ٹیکس کس پہ لگے گا دس ہزار روپے پہ اسلام کی فلوسفی یہ نہیں ہے جتنے سوشل جسٹس کے نظام بنے نا چودہ سو سالوں میں ان کی فلوسفی یہ ہے کہ آپ ایسٹس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے نہ کہ آمدن کے اوپر ٹیکس لگائیں گے ویلتھ کے اوپر ٹیکس لگے گا نہ کہ انکم کے اوپر ٹیکس لگے گا اس کو ہم زکاة کہتے ہیں میں اس کو ٹیکس کمپیریزن نہیں کر رہا وہ سائنس مختلف ہے یہ مختلف فلوسفی مختلف ہے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ویلتھ پہ ٹیکس ہونا چاہیے نہ کہ آمدن پہ ہونا چاہیے ریزنز مثال کے طور پہ ٹیکس چوری ہی تاب ہوتا ہے جب آمدن کم شو کرنی ہو کسی کے احساس جاتے ہیں آپ تو ایف بی آر ویلتھ سٹیٹمنٹ لیتا ہے جس میں ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ پلوٹس ہیں یہ گاڑی ہے یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں لکھتا ہے بندہ اس کو بتاتا ہے تاکہ ایف بی آر اس لیے لیتا ہے کہ تب یہ گاڑی بغیرہ بیچے پلوٹ بیچے تو آمدن جو کمائے وہ ہمارے حساب میں بھی ہے اس کا پرپس بس یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ فلوسفی انیشلی ٹھیک نہیں ہے ریونیو کے اوپر یا انکم کے اوپر ٹیکس نہیں اب اس پہ میں تھوڑا سی اور بات کرتا ہوں میں اس انکم کے اوپر اور بات بھی کروں گا تھوڑی سی یہ تیسرا بڑا مسئلہ ہے ہمارے خیال میں چیلنج ہے چوتھا بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کرپشن کیسے مسئلہ ہے ہماری معیشت کے لیے ایک تو ایف بی آر لیول پہ بھی ایف بی آر لیول پہ یہ نہیں ہو جو بھٹی صاحب نے بات کی تھی کہ کلیکشن اتنی ہوتی نہیں جتنی ہونے چاہیے جتنا ٹیکس اتنی ہوتا ہے جتنا ٹیکس اتنی ہوتا ہے یہ ایک طرح سے ایف بی آر کی لیول پہ اور باقی میں ایک ایزامپل دیتا ہوں آپ کو کراچی کے ایک میئرشپ گزری ہے ان کے ایک ایسسٹنٹ سیکٹری تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا چلا کہ جو کچھرے کے ٹرک ہیں ایک کو گڑ بڑ کرتے ہیں بلدیا کا نظام تھا انہوں نے کہا جی کہ کچھرے کا ٹرک اٹھا رہے ہیں انوائسز آ رہی ہیں پیومنٹس ڈیزل کی ہو رہی ہیں لیکن کچھرہ ادھر کا ادھر ہی موجود ہے تو ہم نے کچھ دوستوں کے ذریعے تین چار ٹرکس کے اوپر ٹریکر لگوا ہے ٹریکر کمپنی سے کہا کہ اس کی دستاویز آپ نے ہمیں دینی ہے ایک ہفتے کا ہم نے ٹریکر لگوایا تو پتا چلا کہ ٹرک والے کیا کرتے کہ کچھرہ ایک کی اسی سے اٹھاتے دوسری اسی میں پھینک دیتے اور ادھر شہر کے باہر کوئی جگہ ہے نام لے رہے تھے جمشیر ٹاؤن کے باہر کوئی جگہ ہے مجھے نام نہیں آتا اس جگہ پہ جانا ہوتا تھا تو وہ اب یہ اس کی یونین کونسل میں پھینک رہا ہے کہتے ہیں کہ ہم نے دستاویز پیش کی وہ جو محکمت تھا اس کو تو انہوں نے کہا کہ یہ دو چکر تو اس جگہ کے لگائی نہیں سکتا یعنی جس طرح انوائسز آ رہی ہیں ڈیزل کی جہاں کا آپ لکھ رہے ہیں یہ تو ایک چکر لگا سکتا ہے کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نے اس پوری چیز کو روکا اور ڈیزل کی اس کام کو روکا تو کراچی بھی صاف ہونا شروع ہوا اور دس کروڑ روپے بھی بچ گئے دس کروڑ سے پھر ہم نے انہوں نے کہا کہ روڈز بنوائے روڈ کے ٹینڈر کیے یہ ہے کرپشن سے ریوینی جنریٹ ہونا کرپشن سے فنڈز کا بننا اس سے جس کام کے لیے وہ ہے وہ کم خرچ میں ہوا اور جو کرپشن روکی گئی جو لوگوں کے جیبوں میں غلط پیسہ جا رہا تھا کچھ لوگوں کے جیب میں اس کو روکا گیا تو اس سے روڈ بھی ڈیویلپمنٹ بھی ہوئی ریوینیو بھی بڑھ گیا ریکٹرہ سے ٹوٹل بجٹ بھی بڑھ گیا ایک تھوڑی سی بات اس پہ اور میں کروں گا لیکن یہ ایک ایزامپل ہے جی آگے کیا لکھا ہے نون ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچرز کا ایزامپل دیں پلیز جی ایسے ہی ہے پروٹوکول کی گاڑیاں یعنی پچھلے دنوں طلت حسین کی یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جی ہوتل میں کھانا کھانے گئے ہیں ایک بندے نے کھانا کھانا تھا اور تین چار اس کے پاس پروٹوکول کی گاڑیاں تھی اور وہ ایسے ہی کھڑی یعنی پورا استعمال ہو رہا ہے پورا انفرسٹرکچر استعمال ہو رہا ہے تو یہ جو پانسو پچاس اربلوپے فیڈل گورنمنٹ کے خرچ ہوتے ہیں اس میں سیلریز کو نکال دیں جو تنخواہ لوگ لیتے ہیں تو باقی سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ نہ کچھ اس میں گڑڑڑ ہے کٹ ہوتی ہو سکتی ہے ایک فائنس منسٹر تھے انہوں نے کہا ایک پروونس کے تھے انہوں نے جب وہاں پہ سیڑ سنبھالی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جاتی آرڈر کیا کہ ہمارے اس آفیس میں ایسی نہیں چلے گا جب تک کہ پورے صوبے کے اندر سے لوڈ شڑی نہیں ختم ہوتی تو سٹاف چیختہ چیختہ آگیا انہوں نے کہا یہ تو ہم کام نہیں کر سکتے تو گھر بھی بہت زیادہ ہوتی اور یہ مسائل ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک از دری بس ہو چیختے اور اس صوبے کو اوارڈ ملا بیسٹ بجٹ میں بیسٹ فائنانشل منیجمنٹ کے اندر اور بلکہ ایک اشاریہ پانچ ارب روپے گفت کے دور پر بھی دیئے گئے کہ آپ کی پرفارمنس بہت اچھی تھی تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نونڈیویلپمنٹ ایکسپنڈیچر کو بھی تھوڑا سا دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں سے بھی کچھ نکلنا شروع ہو گیا اور حفظ نعیم صاحب کی یہ گفتبو ہے کہ چار سو ارب روپے آپ اس کی تحقیق میرے پاس نہیں ہیں کہ چار سو ارب روپے سیو ہو سکتا ہے اگر آپ نونڈیویلپمنٹ ایکسپنڈیچر میں سے صرف اس ایریا کو نکالیں جس کا ذکر بھی ہم سب کر رہے تھے آخری بات جو وہ ہے جو چیلنج ہے بہت بڑا وہ کیا ہے ٹیپیکل روٹین شورٹ ٹیم پلاننگ وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو آتا ہے وہ ایک ٹائم کے لئے پلان کرتا ہے اسی لئے اب کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہیں کہ ایک میساق کے معیشت کی ضرورت ہے میساق کے معیشت کیا ہوگا کہ ایک ایسی پالیسی بن جائے کہ حکومت جو بھی آئے اس پر تھوڑی آپریٹنگ پروسیجرز تو چینج کیے جائیں لیکن تفصیلی تبدیلیاں اس کے اندر نہ کی جائیں یہ ہے میساق کے معیشت اصل میں تو آپ میساق کے جمہوریت تو کرتے ہیں آپ وہ دوسرے میساق بھی کرتے ہیں جتنے پتہ نہیں کون کون سے لیکن ایک ایسا بھی پالیسی اچھی بننی چاہیے جس ہم مل کے بنائیں اور پھر وہ پاکستان کے لانگ ٹرم ہو یہ چیلنج ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر جو آئے گا تھوڑی ٹائم کی پلاننگ کرے گا یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہمارا کوئی پروجیکٹ یا پروگرام ہو اور ایک بندہ جائے تو تین مہینے بعد ہم اس کو کسی اور پروگرام میں لے جائیں تین مہینے بعد پھر کسی اور میں لے جائیں اور پھر کہیں کہ یار کچھ کارنی کچھ اور نہیں رہا تو ہوگا کیسے مطلب ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں آپ مطلب بڑھ ساب پتہ نہیں ادھر 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 دیکھنا سارے اچھا ہر کسی کو شاہ کر کے شاید میری بات ہوئی ہے یہ یہ کام جو ہے اس میں سے ریونیو آپ کو ہم دیں گے ہوگا پاکستانی روپیز میں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ایکسینڈیٹ تیسر بھی ختم ہو جائے گا وہ کیا کرتے ہیں وہ کرزہ لے رہے ہیں کرزہ دے رہے ہیں ڈالر میں اب ڈالر کی مومنٹ کے ساتھ آپ کا کرزہ بڑی اکام رہے حالانکہ پیسے تو وہی ہیں پاکستان میں آئے کنورٹ ہوئے استعمال بھی ہو گئے لیکن ڈالر کی وجہ سے آپ کا کرز کچھ بھی نہیں ہوتا تو بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کو پہلے ڈالر سے کنورٹ کیا جائے لوکل کرنسی کے اندر اور پھر اس کی انویسمنٹ کی جائے تاکہ اس کا تو ایک کانی تو ختم ہو اور یہ بالکل ممکن ہے مجھے بتائیں ایک بات کوئٹا کے اندر آپ اس کو لنک کیجئے گا کوئٹا کے اندر بلیک وارٹر کا نام چنا تھا آپ نے بلیک وارٹر کے بیریکس بنائے گئے تھے اور میں چونکہ چشندید گواں ہوں اس کا وہ جو بنائے گئے تھے وہ اس لیے تھے کہ بلیک وارٹر یہاں رہے اور آپریٹ کرے افغانستان کے اندر اور پاکستان میں بھی ان کی جو بھی اکٹیوٹیز تھیں اور ہوا یہ کہ ایک دو انسیڈنٹس ہوئے پاکستان کے اندر جن سے بلیک وارٹر کو بھگا دیا گیا اس ٹائم پہ جتنا انفرسٹرکچر ان کی کمپنی کے بی آر کمپنی تھی اس کی کمپنی سے فانڈز لے کے بنائے گا تو وہ انفرسٹرکچر کس کے پاس رہا اب آرمی وہاں بیٹھی ہوئی ہے ایف سی بیٹھی ہوئی ہے تو ہم نے میریفر بٹھایا جو گراؤنڈ ریالٹیز ان کو نہیں بھولنا چاہیے پاکستان میں ابھی بھی کنٹرول پاکستانیوں کا ہے آئی ایم ایف مجبور ہوگا کہ آپ کی بات مانے یہ ممکن ہے کہ بات نہ مانے لیکن آپ کچھ پسلی تو شو کریں آپ تو کوئی چیز شو کریں جس سے ہو اس لیے یہ ناممکن نہیں ہے اس میں انٹرسٹ ہاں یہ بھی بتاؤں کہ ایک سوال یہ بھی ہوا یعنی خود ہم نے سنا کہ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر آپ کہاں چل سکتا ہے نظام تو جاپان آپ کی آج کی ایکانومی ہے انٹرسٹ فری ہے سویڈزر لینڈ ڈینمار کی زیرو انٹرسٹ پر چل رہے ہیں اور یہ بھی میں نے سنا یعنی اس کو روپے واپس کریں گے یہ مطلب ہے اس کا اس کا مطلب ہے کہ انٹرسٹ کوئی مجبوری نہیں ہے ایکانومیز کے لیے ایکانومیز چل نہیں جن کا میں نے ذکر کیا وہ چھوٹے ایکانومیز تو نہیں ہیں نا بڑی ایکانومیز ہیں اور اچھے لوگ بڑے کامیاب لوگ ہیں وہاں کے اور پاکستان کے اندر کے پی کے فائنانس منسٹر تھے انہوں نے ایک بجٹ پیش کے جو انٹرسٹ فری تھا اور بینک خیبر بینک تھا جو کے پی میں بنا تھا وہ خیبر بینک بلا سود بینکاری کا ایک بینک بنایا ہے جو کہ نیشنل یعنی قومی بینک تھا قومی بینک ایک طرح سوبائی بینک سوبائی بینک تھا تو وہ انٹرسٹ فری آپریٹ کر رہا ہے اب آج کی مجھے سٹیٹس نہیں پتا لیکن پاکستان کے اندر بھی کوئی اگر ہو تو وہ یہ کر سکتا ہے تو اس لیے یہ سلوشنز کہانی والے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں اس کے بغیر ہو نہیں سکتا کچھ اور یہ کہانی ہو یا نہ ہو ہم جو مومن ہیں جو مسلم ہیں وہ اب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے کیوں سود کو جنگ قرار دیا تم نہیں اگر کروگے ٹھیک تو تم خود آپس میں مرتے مارتے رہوگے اور آج ہماری سوشل سٹیٹس ایسا ہی ہے کچھ تیسرا سلوشن اور وہ ہے کہ ہم زکاة کے نظام کو لے کے آئیں اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ باقی ساری فگرٹیو ڈسکشن چھوڑ کے تو میں آپ کو بتاؤں زکاة کا ایک بہت اچھا پیل ہوئے اور وہ یہ ہے آپ مجھے بتائیے کہ جمعہ والے دن کون سی ایسی آرمی ہوتی ہے کون سی ایسی فورس ہوتی ہے جس نے کنپٹی پہ بندوق رکھی ہوتی ہے کہ تم نے صاف کپڑے پہننے ہیں خوشبور لگانی ہیں ناخن کٹنے ہیں غسل کرنا ہے اور جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جانا ہے شاہ فیصل مسجد بری ہوتی ہے ساری بڑی بڑی مسجدیں بری ہوتی ہیں جہاں آپ گاؤں ملے میں چلے جائیں لوگ جمعہ کی نماز پہ آ جاتے ہیں کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اندر سے مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ سے تعلق ہے اللہ تمہیں وہ بات بھی پوچھے گا جو کسی اور کو نہیں پتا اللہ کو پتا ہے زکاة بالکل نماز سے جڑی ہوئی ہے یہ اتنا بڑا ٹول ہے کہ ایتھیکل اور موریلٹی کو کے ذریعے مجبور کیا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے انڈیوز کیا جاتا ہے مومن کو کہ زکاة دو ٹیکس کو کلیکٹ کرنے کے لئے سائیکی کیا یوز کی جاتی ہے بندوق والی زکاة کی کلیکشن کے لئے جو سائنس یوز کی جاتی ہے وہ موریلٹی والی ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اس کو یوکے کے فارمر پرائم نیشٹر تھے انہوں نے پھر بولا بھی انہوں نے کہا کہ اسلامی معاشی نظام مسئلہ کا حل ہے یہ جو ٹیکس کا نظامی مسئلہ کا حل نہیں ہے اسلامی معاشی نظام کا پلر زکاة ہے وان آف دی پلرز ایک زکاة ہے اس لئے زکاة کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس میں تربیت کے ذریعے لوگوں سے پیسے دیں گے اور پھر وہ زکاة نہیں دیں گے وہ صدقات بھی دیں گے اور یہ ہوا بھی یہ ہوا بھی عمر بن عبدالعزیز کے دور کا ذکر کروں تجدید احیائے دین میں اس کا ذکر بھی ہے درتی کے سینے نے اگر شاندار ریاستیں دیکھیں کوئی کامیاب تلین تو اس میں عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی ہے زکاة دینے کے لیے بیتاب لینے والا کوئی نہیں کتنی حکومت رہی ان کی دو سال پانچ مہینے کیا کیا انہوں نے وہ جو پوائنٹ نمبر ون تھا انہوں نے یہ سٹارٹ فروم یورسیل انہوں نے اپنی پچاس ہزار سالانہ دیرہن کیاندری کو دو سو دیرہن پر لے آئے جتنی مزدور کی تھی سب سے پہلا کام انہوں نے سب سے پہلا یہ کیا دوسرا یہ کیا کہ جتنی املاک غلط طریقے سے ہتھیائی گئی تھی ان کو جس جس کی تھی ان کو واپس کیا یہ دو کام انہوں نے کیا بس اس کے بعد سارے کام وہ تھے کہ لوگ فیدہ ہو گئے صدقات اور زکاة اتنی اکٹھی ہونا شروع ہو گئے کہ جس کی حد نہیں لیکن خود کا دو سو دیرہن ہی رہا بلکہ ان کے واقعات مطلب عجیب طریقے سے ہیں لیکن انہوں نے وہ کام دھائی سال میں کر کے دکھایا جس کے لئے ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ بہت لمبار سچائے صرف ایک اس لئے پوائنٹ نمبر ون پر ہم نے اس کو رکھا سٹاپ سٹاپ کرپشن سٹاٹ فرم یورسیل تو اس لئے زکاة کا نظام یہ مصلق حال ہے ویسے ایک کیلکولیشن کی کانیت خلیل صاحب ہیں پولیسی ریسرچ انسٹیٹوٹ اف زکاة ایکانومی جس کا پرگرام ہم نے اس آفیس میں کیا تھا ہم فائننس والے سارے لوگ موجود تھے ان کی ایک کیلکولیشن وہ یہ کہتے ہیں کہ پچیس خرب روپے زکاة سے کلیکٹ ہو سکتے ہیں ابھی پاکستان میں اسی ایف بی آر کے انفرسٹرکچر کو یوز کر کے اور اگر اشر کا نظام لالیا جائے جو بھی اسلامی نظام ہے تو پچیس خرب مزید ہو سکتے ہیں تو پچاس خرب روپے کا ریونیو جنریٹ زکاة سے ہو سکتا ہے جس کے لیے لوگ آ کے دیں گے پیسے زکاة کے پتنے آپ کو فطرے کے لیے لوگ عید سے پہلے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیا وہ پیسے دینے کیا چیز ہے ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں کہ مسلمان کے اندر ایک روحانیت ہوتی آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں کہ ایکنومک زونز بنائے جائیں اور مائکرو ایکنومک ڈیویلپمنٹ کی جائے پاکستان کا جو سینریو ہے اس میں لینڈ کا جو ہے کہ لینڈسکیپنگ ایسے ہوئی بھی ہے پاکستان کے اندر ریسورسز کو یوز کر کے ہیومن کیپیٹل بھی اور جو لینڈ ہے ان دونوں کو استعمال کر کے ہم وہ چیز کر سکتے ہیں جو شاید بہت سارے موالک نہیں کر پا رہے لیکن سٹل جیپان نہیں کر سکتا مسال کے طور پر اس طرح سویڈزلینڈ شاید کر سکتا ہو لیکن ڈینمارک اس کے بھی دیکھنے کے ضرورت ہے تو بہت ساری ایکانومیز وہ نہیں کر سکتی جو ہم کر سکتے ہیں یہ جو کونسپٹ ہے کہ آپ تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ سسٹینیبل بیزنس کسی یونین کونسل کو دے دیں اس یونین کونسل کی آبادی کا سروے کر کے بتایا جائے کہ اس میں اتنے لوگ انیمپلوئیڈ ہیں اور اس یونین کونسل میں کیا ہو سکتا ہے یہ ان کو کر کے دے دیا جائے اور ان کو کیا جائے کہ وہ خود اپنا انکم جنریٹ کرنا شروع کریں پاکستان کی یونین کونسل ہیں لگ بگ نو ہزار نو ہزار سے تھوڑی اوپر نیچے ہو سکتی ہیں ان نو ہزار یونین کونسلوں کو اگر اس مایکرو ایکنومک ڈیویلپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو یہ اب لگتا ہے کہ یہ ناممکن نہیں ہے یہ ایسے ہے جیسے آپ ایک یونین کونسل کو لیں اور ہلپنگ ہینڈ کہے کہ ہم پانچ یونین کونسلوں کو ایسا کریں گے کہ وہ اپنی انکم خود جنریٹ کریں گے اپنے فنڈز خود جنریٹ کریں گے آپ وہاں پہ سبزی بنائیں گے یا فروٹ ہوگا یا جو بھی پروڈکشن کوئی نو کی ایسی ہوگی جو کہ زمین کو استعمال کرتے ہو جاتی ہے جانوروں کو استعمال کرتے ہو سکتی ہے تو اس سے دو فائدہ ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کی اپنی آمدنی جنریٹ ہونا شروع ہوگی اور وہ خرچ اپنا کر لیں گے تو حکومت کی انٹرونشن کی ضرورت نہیں رہے گی دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ پروڈکشن اگر یونین کونسل میں کسی ایک آئٹم پی یا کچھ آئٹم کی ہونا شروع ہو جائے تو لازمان یونین کونسل کی ضرورت سے زیادہ ہوگی اگر ہر کوئی آلو اگا رہا ہے تو آلو تو اتنا زیادہ بنے گا نا کہ یونین کونسل کی استعمال سے زیادہ ہوگا آپ کی ایک سپورٹس بڑھ جائیں گی دوسرا بہت بڑا فائدہ مایکرو ایکنومک ڈیویلپمنٹ کا یہ ہے کہ ایک سپورٹس بڑھتی ہیں ایک سپورٹس بڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ چیز باہر بیچیں گے تو پیسے آئیں گے اور کسی ملک میں پیسے کا آنا یہ آپ یعنی بہت سائنس اس کے اندر نہیں ہے اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے تو یہ مایکرو ایکنومک ڈیویلپمنٹ اچھا اس پہ پھر عبد الرشید مرزا صاحب ہیں ایکونمیسٹ ہیں لاہور کے ہیں بڑا اچھا لکھتے ہیں انہوں نے پھر کچھ جگہوں کی اگزامپل بھی دیا انہوں نے کہا کہ ویہاڑی ایسی بھورے والا اور ویہاڑی ایسی جگہیں ہیں جہاں کارٹن کی پروڈکشن ہو سکتی ہے اور اس میں ٹیکسٹائل کا کام اگر کیا جائے تو یہ کامیابی ہوگی ٹیکسلا تو یہ جانتے ہیں سیمنٹ انڈسٹری ہو اوکارڈا میں چپس اور آلوبوں زیادہ ہوتے ہیں تو چپس کی انڈسٹری وہاں لگ سکتی ہے اب پھر پچھلے تین ایک مہینے سے ڈاکٹر صاحب نے میں نے اور جو لائیولی ہوت کے لوگ ہیں ہم نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی اور سچی بات یہ ہے کہ اس وی ان کو بڑی سٹرنٹھ اس میں ہوئی ہے کیونکہ ہم جو موڈل ویلیج بنانا چاہ رہے ہیں اس میں ہمارا یہی خیال ہے کہ وہ موڈل ویلیج ایسا ہو جس میں وہاں کے لوگ خود ہی انکم جنریٹ کرنے کے لئے کچھ شنے کیا جائے تو اگر ایسا موڈل ہم ایک بنا لیں کہ جس میں ہم کہیں کہ یہ یونین کانسل تھی اس میں لوگوں کا سٹینڈر آف لیونگ اس طرح بہتر ہوا کہ اب یہ شہروں میں جا کے تو محنت مزدوری نہیں کرتے بلکہ ادھر ہی رہتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں جو سٹینڈ سٹینڈ جو وہاں پہ ریسورسز تھے ان کو یوز کر کے کر رہے ہیں اس میں بہت سارے تجربات کیے گئے ہیں جیسے اولیو کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے ہنی بی کا ذکر ہو رہا ہے فیش فارمی کا ذکر ہو رہا ہے جو بہت سارے آپشنز ہیں تو آپ دیکھئے گا انشاءاللہ ہلپنگ ہے اگر ایسی چیز کر گئی تو یہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں گے کہ یہ مایکرو اکنومک ڈیویلپمنٹ ہے جو ایک یونین کانسل ایک گاؤں کے لیول پر اگر کی جائے تو وہاں سے ہی وہ چیز جنریٹ ہو سکے گی جو اس کے لئے گورنمنٹ کی انٹروینشن کی بہت ضرورت نہیں ہے تو ہلپنگ اینڈ جیسی انجیو کو پانچ ویلی دیے جائیں اس طرح اور انجیوز کو پانچ ویلی دو ویلی جی ایک ویلی دیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ اس کو آپ سسٹین کریں تو آپ کے کیا خیال کر سکیں گے پاکستان کے صاحب سروت لوگوں کو یہ کہا جائے کہ دو تین کروڑ کی انویسمنٹ ہے ایک یونین کانسل کے اوپر اور آپ ایسا کریں پلان دیا جائے آپ ایسا کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ پوری یونین کانسل جو اٹھ کھڑی ہوگی اپنے سسٹینیبل کام ریسائیکل ہونا شروع ہو جائے گا تو کیا نممکن ہے یہ پورٹھا شریف میں کون کون گیا تھا ہم میں سے ہم بہت سارے لوگ گئے تھے تو پورٹھا شریف ایک یونین کانسل ہے تو آپ کو کچھ فیل ہوا اس کے اندر کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے مطلب میں پروڈکشن کی بھی جو فیگر ہمارے ساتھ پیش کی تھی اس میں بھی وہ یونین کانسل پروڈکشن جو کرتی ہے اس کو ایکسپورٹ کرتی ہے باہر بیٹی ہے اپنی ضرورت سے زیادہ تھی اور خود کتنے لوگوں کا آمدری بڑھ گی مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا سولوشن ہے پاکستان کے لئے کا مز کام تو یہ اس کو اگر کیا جائے تو یہ اس سے ہمیں میکرو اور میکرو دونوں فائدے ہوں گے یہ چل نہیں رہا جی تو یہ جو سولوشن ہے اس کو یہاں پہ وہ بات کیا لکھا ہے کٹ سائز اف گورنمنٹ ٹیکس ریٹس اور ریگولیشن اور لٹیگیشن اب بنگلہ دیش دوزنٹ ہیو پروینشل گورنمنٹ یہ بنگلہ دیش کیا ہے بنگلہ دیش وہ ملک ہے جو ہم سے انہیں سوئے کتر میں الگ ہوا جب آزاد ہوا الگ ہوا یا کیا گیا تو تب پاکستان کی جو ایکنومی کنڈیشن تھی وہ اس سے سیونٹی فائیو ٹائمز بہتر تھی اور تب اس کی آبادی ساڑھے چھے کروڑ تھی اور ہماری آبادی چھے کروڑ تھی اور آج یہ صورتحال ہے کہ آج ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ تین سو پچاس ارب ڈالر ہے اور ان کی چار سو پچاس ارب ڈالر ہے ہماری پر کیپٹا انکم سولہ سو ڈالر ہے اور ان کی چھبیس سو ڈالر ہے ہمارا ایکسچینج ریٹ ڈالر دو سو سات روپے کی پیریٹی شو کرتا ہے اور ان کا ٹکا جس کا نام ہی ٹکا ہے آپ حساب لگا لیں اور وہ پچاسی روپے شو کرتا ہے پچاسی ٹکا شو کرتا ہے ان کی ہر چیز ہمارے سے بہتر ہے ایکسپٹ پاپولیشن اس میں ہم تیس کروڑ پہ ہیں اور وہ ساترہ کروڑ پہ ہیں اٹلیسٹ اب ڈیٹ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہمارا کتنا تھا کتنے پرسنٹ تھا سیونٹی ٹو پرسنٹ ان کا تھرٹی فائی پرسنٹ ہے یہ وہی بنگلہ دیش ہے جو کادی بھی ان چاروں کے چھوٹے ہوتے ہیں سید بھی ان کے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے یعنی سوچیے نا یہ سوچنے کی بات تو ہے نا کہ بنگلہ دیش ان میں سے ایک مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں پروونشل سٹا بھی نہیں ہے فیڈل گورنمنٹ اور بلدیاتی نظام دو نظام ہیں جس طرح وہ چل رہے ہیں سب فیڈل گورنمنٹ کرتی ہیں پروونشل گورنمنٹ نا انہیں کا مطلب ہے کہ وہ جو چودہ خرب روپیہ چودہ خرب تھا چودہ خرب روپیہ آپ جو پروونشل کو دے رہے ہیں وہ تو ہوا نا اب پروونشل گورنمنٹ سے تو ان کے اپنے بوجھ جتنے بھی ہیں وہ بھی گئے سارے کے سارے جو فنڈز کے معاملات ہوتے ہیں کرپشن والے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے گئے ون آف دی ریزنز کیا وہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ اس میں نہیں ہیں یہ کٹ کیا انہوں نے گورنمنٹ کو یا بنائی نہیں اچھا ان میں بھی پولٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ تو آپ مانتے ہیں نا لیکن ان کا کوئی چارٹر آف ایکانومی ہے جس پر وہ چل رہے ہیں اور وہ بھی ہم نے پڑا اور اس میں سب سے زیادہ جو زبادست کام ہے وہ ان کی اچھی لیبر فور سکلڈ اور ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور نہیں جو جو تو معیشت کے لوگ سے مراد آپ کی ہے یہ چاہی ساری کنٹرول میں ہے پولٹیکل گورنمنٹ کے پولٹیکل گورنمنٹ کا منسٹر بھی پولٹیکل ہوتا ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں ہم شارٹن پلننگ کیوں کرتے ہیں پولٹیکل گورنمنٹ کے منسٹرز ہوتا ہے پولٹیکل گورنمنٹ کے ٹیم ہوتی ہے پوری بیروں کریسی سے آپ امید رکھیں کہ وہ کوئی بہتری کریں گے وہ نہیں کریں گے آپ کو اس کو چلانا پڑے گا یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو چلائیں اور غلط چلیں گے بندلدیش کی ناوٹا آپ نسال دے رہے ہیں بندلدیش تو اس کے لئے جو پرد ہے کوئی دنیا میں ایک بورٹ کرتا ہے وہ تقریبا 6% سیل پلس ہے پاکستان کا پائنٹس میں ہے جو ملکہ ملکہ میں رکھا گیا ہے تیکسٹائل پردکس سب سے زیادہ ہے ان کی دوسری بات یہ ہے کہ بندلدیش کے جتنا بھی وہ ایکسپورٹ کرے گا اس کے پر ٹیکس نہیں ہے جو دوسرے لوگوں کے سپر ٹیکس نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اکانومی کا مسئلہ آتا تھا تیسرا مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اپر تو ہنشہ سنشنز رہی ہیں یہ سب چیزیں بھی تو اس کے لئے ہوگی allied ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن provincial government کا جو بوجھ ہمارے اوپر ہے وہ ان کے اوپر نہیں ہے دوسرا ریزن وہ صرف یہ ہے کہ ان کی labor force انہیں human development کی ہے انہیں human development کی ہے اور انہوں نے اپنی industry کو boost کی ہے cotton production کو ٹھیک کی ہے میں کہنے یہ چاہ رہا ہوں extra industry کا مطلب ہے cotton production پاکستان کی exports سے double exports ہیں ان کی 35 billion ڈالر کے قریب پاکستان کی exports ہیں اور ان کی 75 billion ڈالر کے قریب ہیں ہم سے double بھی نہیں تھوڑی سی زیادہ exports ہیں ان کی imports بھی ان کی ہیں لیکن اب جب ہم پورا overall چیزوں کو study کر کے دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ سمجھ جاتی ہے کہ one of the reasons جو بڑا reason ہے provincial governments کی یعنی cut کیا انہیں اس چیز کو تو یہ بھی ایک reason ہے باقی tax rate کی cut کی میں آپ کو example دوں آپ imagine کیجئے کہ ایک bank کا honor ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ 42% اس کے اوپر tax ہے 42% of اس کا جو income ہوگی وہ tax دے گا مجھے بتائیں کوئی پاگل ہے کہ یہاں پہ آکے بزنس کرے taxation کا نظام بہت خطرناک ہے اس میں ایک رائے یہ آتی ہے کہ زکاة کے نظام کو آشتہ آشتہ لاتے جائیں اور sales tax یا indirect tax کو کم کرتے جائیں حتیٰ کہ اس کو one percent پہ جا کے چھوڑیں say indirect tax کا کم ہونا مہنگائی کو کم کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو مہنگائی کو کم کر سکے production آپ بہتر کرتے جائیں یہ بھی ایک tool ہو سکتا ہے لہٰذا ہمیں یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک solution جو fifth number پہ ہم دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ amongst other things آپ tax rate کو کم کیجئے تاکہ لوگ آپ کے پاس آئیں تاکہ لوگ آپ کے پاس آئیں پاکستان کے جو باہر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کو آپ کوئی attraction show کریں businesses کے اندر پاکستان میں تو وہ کیوں نہیں پیسہ لگائیں گے وہ تو ویسے پیسے بہت بیر رہے ہیں تو کوئی attraction تو show کی جائے تو وہ attraction اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو economic zones بنا کے دیں اور اس کو tax free قرار دیں تو وہ آپ کو آپ کے پیسہ بھی دیں گے ان کو فائدہ ہوگا tax ان کو نہیں دینا پڑے گا اور آپ کی economy میں پیسہ circulate ہونا شروع ہوگا ایک بہت چھوٹے سی example دیتا ہوں کہ میں نے 10 روپے سے ربانی بھئی میرے دوست ہیں ان سے چوکلٹ لی انہوں نے اس 10 روپے سے کچھی pencil خرید لی اور جن سے انہوں نے کچھی pencil خرید لی افتخار بھئی انہوں نے جاگے اس 10 روپے سے سموسہ کھا لیا سموسہ کھا لیا ہیں 10 روپے circulation سے کتنے روپے بن گئے 30 روپے یہ سادی ترین example ہے کہ کیوں دولت کی گردش کا ذکر دین کرتا ہے circulation of wealth circulation of money کا ذکر کیوں ہے اس لیے کہ اس سے حرکت رہتی ہے اور پیسہ اپنی performance ڈبل political stability کا بھی ذکر کیا foreign direct investment by oversize پاکستانی آخری بات اور یہ بات نہیں ہے یہ آپ کی assignment ہے assignment یہ ہے کہ کواللنپور سمٹ ہوا تھا پی ٹی آئی جب گورنمنٹ میں تھی میرے خیال سے 18 میں شاید یا 19 میں 2019 میں 2019 میں کواللنپور سمٹ ہوا تھا جس میں بڑے ممالک تین تھے باقی بھی اور لوگ بھی تھے ان میں ملائشیا تھا ترکی تھا اور پاکستان تھا اور پاکستان بوجو نہیں جا سکا تھا پاکستان نہیں جا سکا تھا تو کواللنپور سمٹ میں آخری جو خطاب تھا وہ مہاتیر محمد کا تھا اور اس میں انہوں نے 13 منٹ کی گفتگو کی اور 5-6 منٹ اپنی زبان میں کی اور باقی جو 5-6 منٹ 7 منٹ وہ اس میں انہوں نے انگلیش میں گفتگو کی اور انہوں نے international trading کا ایک mechanism دیا تو میں اس کی تفصیل میں ایک فکرہ کہتا ہوں باقی یہ آپ کی assignment ہے کہ آپ نے یہ سننا ہے یہ link موجود ہے یہ میں آپ کو بھیجوں گا تیمور پہ بھیجیں گے تو یہ آپ نے لازمی سننا ہے یہ سوال صبح بھی مجھ سے کسی نے کیا کہ internally تو کچھ ہو سکتا ہے internationally کیسے سارا معاملہ چلے گا اس کا بہت شاندار mechanism انہوں نے دیا ہے اور especially جو ممالک ہیں مسلم ممالک اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا پانچ سات منٹ کی گفتگو میں اس بندے نے دریا کو خوزے میں بنتا ہو گیا اور وہ بہت اچھا mechanism ہے ظاہر ہے بڑے تھے تو انہوں نے مختصر وقت میں بہت بڑی بات کی تو ایک بات جو میں کہہ رہا تھا وہ میں بتا رہا تھا وہ یہ انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک مسلم ممہ کے ممالک جو ہمارے اس concept سے agree کریں گے ان کی آپس کے transactions یا دینار اور گولڈ دینار پہ ہوں گی یا بارٹر پہ ہوں گی اور ہمیں international transactions جتنے بھی ہیں اس میں ڈالر کو وائٹ کرنا چاہیے اور سچی بات ہے کہ آج پاکستان یا جتنے developing یا underdeveloped countries ہیں ان کو آپ تھوڑا سا study کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ ڈالر ہے صرف ڈالر ہے عجیب بات ہے آپ کسی سے چائنا سے ہم transaction کر لیتے ہیں یا جیپان سے transaction کرتے ہیں تو why not in Japanese yen why not in پاک روپیز why in US dollars سوال ہے نا لیکن کیا ہے آپ دیکھیں سارا چکر چل رہا ہے کہ معاشی ایسا ان نے control کیا وقت ڈالر 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 ہم آج میں نے بنگلہ دیش اور پاکستان کا comparison آپ کے سامنے ڈالر میں پیش کیا اس لیے مسلم امہ کے جب پاکستان کے internal جیسے ترکی کے حالات کچھ بہتر ہیں ملیشیا کے کچھ بہتر ہیں تو وہ یہ بات اب کر رہے ہیں کہ ہمیں مل کے کچھ کرنا چاہیے اس طرح پاکستان کے internal تھوڑے بہتر جب ہوں تو پھر ہم اس position میں ہوں گے کہ ہم international international transactions کے لئے کچھ کہہ سکیں گے